یہ جو سوشلسٹ ہیں یا یہ جو کیمرزم کے سنسلے میں ہیں یہ لوگ اس کو بہت استعمال کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا ایک مسلمانوں میں یا اسلام کے سنسلے شفیق بچے نے جو بات کہی نا یہ بلکل نواز صاحب نے یا شیق صاحب نے جو بات جنا یہ بھی بہت توجہتر بہت کیونکہ حضرت ابو ذر پر جو ظلم ہوئے انہوں میں سے بھی ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہماری تفسیروں میں بھی ایسے ہی درج ہو گیا کہ ابو ذر جو دینہ ان کا مسرق یہ تھا کہ کسی کو ضرورت سے زیادہ مال نہیں رکھنا چاہیے اب سارے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ ابو ذر یار ایسی بات کہتا تھا جو ساری امت کے خلاف ہے دین کے خلاف ہے پھر زکاة کا حکم کیوں ہے وراست کیا تقسیم ہوگی کر ماری نہیں ہے تجارت کا کیا ہوگا ایسے ایسے ارضام لگائے جس سے ہی محروم ہو کے مقبوت الہواس آدمی تھا کوئی مذہوب تھا پاگل دیوانہ بیسی بات کہتا تھا جو دین کے مطابق تھی دنیا اس کو قبول کرتی بیل قراب لوگ دل پر لکھ لیں اس سے بڑا جھوٹ اس دنیا میں کوئی نہیں بولا گیا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا غلام بھی تھا بکڑیاں تھی وہ سارے مار رکھنے کو جاید سمجھتے ہیں کوش نہیں جو اصل بات تھی نا ابن حجر عبی لکھتا ہے نبوی اس کو اتفاہ لیا گیا صرف وہ سلاتین پر اطرات کرتے تھے کہ جو حکمران جو ہیں نا یہ خزانے جو جمع کر رہے ہیں اور غریب عوام بھوکے مر رہے ہیں یہ غلط بات ہے کسی کو عوام میں نہیں کہتے کہ تم کچھ جمع نہ کرو یہ نا جو حکمرانوں نے حکومت اپنا لیا تھا کہ وہ شام میں گئے انہوں نے دیکھا کہ امیرِ معاویہ الخضراء بنوا رہا ہے ایک محال بنوا رہا ہے سبزران کی کوٹھی تو انہوں نے کہا اگر یہ بہتر مال سے بنا رہا ہے تو خیانت ہے اور اگر اپنے گھر سے بنا رہا ہے تو اصراف اور حضور خرچی ہے معاشرے کا حال دیکھو غریب تو بھوکے مر رہے ہیں تم لوگ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں تو صرف جو حکمران تھے نا فتر بھڑی دیکھنی چاہیے نبی کی شرح اصراف ان کا صرف حکمرانوں پر کہ تمہارے لکھن جو ہے اسلامی نہیں یہ طریقہ دین کا نہیں تھا کہ حکمران جو ہیں وہ اپنے مزے کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھوکے مرتے ہیں دولتی کٹھی کرنے کے خلاف نہیں تھے سیولیے تھی گوی باتنی